ایک نوجوان تھا روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا شراب اور عورت روزانہ رات ایک رات ایک لڑکی کو ساٹھ دینار میں لے کر آیا کچھ دس اکلاک روپیہ بنتا ہے ساٹھ دینار سونے کے سکے تھے دس لاکھ ایک لڑکی ایک رات جب کمرے میں آیا دروازہ بند کر کے دیکھا تو لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہے میں نے زبردستی تو نہیں تھی اس نے کہا کفل میں عزتدار کی بیٹی بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں لیلہ مجھتے ہیں کفل میں عزتدار ہوں مجھے غربت نے یہاں پہنچا ہے تو کفل رونے لگا کہنا کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی تھی میرے لئے دعا کر دیں میں بہت کمینہ انسان لڑکی چلی گئی کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے تھوڑے دیر بعد وہ مر گیا مر گیا جوان مر گیا صبح ہوئی جیسا اس شخص کا کردار تھا نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندہ دینے آتا یہیں گلتھڑ کے مر جاتا اس شہنشاہ کے قرب جس کی رحمت کیا رحیم ہے میرا آپ ہمارے گونوں کی حیثیت کیا ہے ایک لفظ توبہ ہر شہر مٹا دیتا ہے صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا اس لئے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو میرے عزیزو آپ اور ہمیں غفلت کے ماحول میں ہیں جہاں گناہ گناہ نہیں رہا نافرمانی نافر کلچر بن گیا ہے اللہ کے اسے بغاوت ایک تازی بن گئی ہے لیکن یہ صبح ہو صادق کی آمد آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے یہ کہیں سے صبح ہو صادق بھی تنو ہونے والی ہے یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج وہ باہر جو بچیاں بیٹھے ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے تو پورے دیس میں ایک ہوا چل جائیں گے کہے بھائیو میرے عزیزو اللہ کی خصم اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا جنت کی کتالہ کھلے گا ورنہ بند ہے وہاں شاہ جی کا سکہ نہیں چلتا وہاں سردار صاحب نہیں چلتا وہاں غلام رسول چلتا ہے غلام مصطفیٰ چلتا ہے غلام نبی بن کے دکھا دو غلام محمد بن کے دکھا دو غلام رسول بن کے دکھا دو غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو محمد احمد فاتح خاتم عاقب حاشر طاہ یاسین ابو القاسم شاہد مبشر نظیر داعی اللہ سراج منیر مزم المدفر رحمت اللہ العالمین اس کی غلامی میں آجاؤ اس کی غلامی میں آجاؤ اس کے غلامی قدم بھرو اس کے قدم با قدم چلو تو جنت کے درد کھلیں گے کہ چابی اس کے ہاتھ میں ہے وہ کھلوائے گا تو کھلے گی وہ نہیں کھلوائے گا تو اللہ نہیں کھلے گا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتیات خلہا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں تو میرے بھائیو محمدی بن جاؤں غلام رسول بنو غلام مصطفی بنو کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تو نیت کرتے ہو سیاری نسبتیں مٹا دو صرف محمدی نسبت پر زندہ رہنا سیکھو تمہاری عدا سے پتا چلے تم غلام رسول ہو پولیس والے کو بتانا پڑتا ہے میں پولیس میں ہوں وہ وردی سے پہچانا جاتا ہے فوج والے کو بتانا پڑتا ہے میں فوجی ہوں وہ اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے تم بھی اتنی پہچان بناو کہ تم اپنی وردی سے پہچانے جاؤ کہ یہ غلام رسول ہے تو بھرد جنت بھی تیری ہے اور دنیا بھی تیری ہے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے نکلو چھوٹیاں آ رہی ہیں نکلو اللہ کی رہوں میں اور ساری نسبتیں توڑ کر ایک نسبت مصطفیٰ کو پکا کرنے کی کوشش کرو کہ جب موت آئے تو اسی نسبت پر جب حشر ہو تو اسی نسبت پر جب پیشی ہو تو تمہیں تیرا نبی پہچانے ہاں میرا بیٹا آگیا میرا امت ہی آگیا میرا بیٹا آگیا میرا امت ہی آگیا کہ یہ نہ کہہ دیا جائے میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں دور کر دیا جائے میری نظروں سے تمہارا نبی کہنے والا ہے سوخن سوخن انہیں دور کر دو میری نظروں سے میری ان کی کوئی پہچان نہیں یہ وئی ہے میری قوم جنہوں نے فیصل آباد میں میرے قرآن کو ٹھکرا دیا تھا آج میرے ان کا کوئی باستہ نہیں ہے دیکھو دیکھو نبی کا قرآن نہ ٹھکرا دینا انہیں بہت بڑے گھاٹے اور خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا تو پشلی پر توبہ کرو اور چھٹیوں میں اللہ کی راہوں میں نکلو اپنی زندگی کو محمدی بناو تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری نیت کرتے ہو پشلی پر توبہ کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ نہیں چلتا وہاں غلام رسول چلتا ہے غلام مصطفیٰ چلتا ہے غلام نبی بن کے دکھا دو غلام محمد بن کے دکھا دو غلام رسول بن کے دکھا دو غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو محمد احمد فاتح خاتم عاقب حاشر طاہ یاسین ابو القاسم شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر مزم المدفر رحمت اللی العالمین اس کی غلامی میں آجاؤ اس کے غلامی میں آجاؤ اس کے غلامی قدم بھرو اس کے اس کے قدم با قدم چلو تو جنت کے در کھلیں گے کہ چابی اس کے ہاتھ میں ہے وہ کھلوائے گا تو کھلے گی وہ نہیں کھلوائے گا تو اللہ نہیں کھلے گا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتیات خلہا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں تو میرے بھائیو محمد ہی بن جاؤ غلام رسول بنو غلام مصطفی بنو کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تو نیت کرتے ہو سیاری نسبتیں مٹا دو صرف محمدی نسبت میں زندہ رہنا سیکھو تمہاری عدا سے پتا شلے تم غلام رسول ہو پولیس والے کو بتانا پڑتا ہے میں پولیسمین ہوں وہ وردی سے پہچانا جاتا ہے فوج والے کو بتانا پڑتا ہے میں فوجی ہوں وہ اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے تم بھی اتنی پہچان بناو کہ تم اپنی وردی سے پہچانے جاؤ کہ یہ غلام رسول ہے تو بھر جنت بھی تیری ہے اور دنیا بھی تیری ہے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے نکلو چھوٹیاں آ رہی ہیں نکلو اللہ کی راہوں میں اور ساری نسبتیں توڑ کر ایک نسبت مصطفیٰ کو پکا کرنے کی کوشش کرو کہ جب موت آئے تو اسی نسبت پر جب حشر ہو تو اسی نسبت پر جب پیشی ہو تو تمہیں تیرا نبی پہچان ہے ہاں میرا بیٹا آگیا میرا امت ہی آگیا کہ یہ نہ کہہ دیا جائے میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں دور کر دیا جائے میری نظروں سے تمہارا نبی کہنے والا ہے سوخن سوخن انہیں دور کر دو میری نظروں سے میری ان کی کوئی پہچان نہیں یہ وئی ہے میری قوم جنہوں نے فیصل آباد میں میرے قرآن کو ٹھکرا دیا تھا آج میرے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے دیکھو دیکھو کہیں چند روزہ زندگی کے پیشے میرے نبی کی زندگی نہ ٹھکرا دینا میرے نبی کا قرآن نہ ٹھکرا دینا نہ بہت بڑے گھاٹے اور خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا تو پشلی پر توبہ کرو اور چھٹیوں میں اللہ کی راہوں میں نکلو اپنی زندگی کو محمدی بناو تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری نیت کرتے ہو پشلی پر توبہ کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اور زمین کھلا میدان ہوگی وحشرناہم پھر میں ظالم مظلوم جمع کروں گا حاکم محکوم جمع کروں گا آقا غلام جمع کروں گا چھوٹا بڑا جمع کروں گا گالا گورا جمع ہوگا مرد عورت جمع ہوں گے مالدار غریب جمع ہوں گے امیر امیراً ایک میدان غریب غریباً ایک میدان ان مرد بھی منگے عورتیں بھی ننگی نہ کسی کو پردے کا ہوش نہ کسی کو تن کا ہوش نہ کسی کو من کا ہوش نیچے تپا دینے والا فرش سورج ایک میل کے فاصلے پر جو اس وقت نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہو کر ہمیں دہکا رہا ہے تڑپا رہا ہے بسینے بسینے جھوٹ رہے ہیں یہی سورج ایک میل کے فاصلے پر اور زمین قاعن صفصفہ لا ترا فیہا عوجاً ولا امتا زمین ایک کھلا چٹی المیدان نہ گڑھا نہ نشیب نہ فراز نہ ولند نہ پستی نہ پیچ نہ موڑ نہ گھاٹی ایک کھلا میدان تب 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 کے وہ لوہہ بنی پگھلتا ہوا تابہ بنی سرخ اور تو اوپر سورج اور نیچے آگ اور میں اور تو ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے سر حضرت معیشہ نے کہا با فضیحہ تا ہی بے پردگی ہی شرمندگی میرے نبی نے کہا عائشہ 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 اس دن ایسا خوف ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف آن پھر پھا کے دیکھنا سکے گا وَيَ خَشْعَتِ الْأَسْوَاتُ لِلْرَحْمَانُ آج آوازیں پس وَعَانَتِ الْوَجُوهُ آج زبانیں آج سہرِ زلیل خوشیتاً ابسارہم آج نظریں چکی ہوئی ترحقہم دلہ زلت شائی ہوئی ترحقہا قطرہ تارکول کا پینٹ کیا ہوا کہ انہم حمرم مستنفرہ فررت من قصورہ آج وہ دن ہے خاشیا خاشیا عاملہ ناصبہ خاشیا تسلہ ناراً حامیہ تسخہ من عین انعینیہ آج زمین کھلا میدان ہے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا آج میں نے کسی کو اکیلہ نہیں چھوڑا آج میں نے کسی کو پیشے نہیں چھوڑا آج کوئی مجھ سے چھپا نہیں آج کوئی بھاگا نہیں آج کوئی لڑنے سکتا آج کوئی ٹکرا نہیں سکتا آج کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا آج کوئی انکار نہیں کر سکتا آج کوئی اپنا بوجھ کسی کے سر پر لادنے سکتا لَا تَجْرُ وَازِرَةٌ مِزْرَ اُخْرَا آج کوئی وَإِن تَدْعُ مُثْخَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْفِ وَلَوْ كَانَ غَا قُرْبَ آج اممہ کو پکارو اممہ ایک گناہ اپنے ذمہ لے لے آج بیگم کو پکارو جس کے لئے تو نے ضمیر کے صدے کر دیے اس کو زیور پہنانے کے لئے تو نے اوروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری آج اسے بلا کر کہو ایک گناہ تو ذمہ لے لے آج بیٹے بیٹیوں کو پکارو جن کو کھلانے کے لئے تو نے لوگوں کے بچوں کو بھوکا مار دیا آج ان کو بلاو جن کو چھت دینے کے لئے تو نے اوروں کی چھتوں کو گرایا میرے بچوں ایک گناہ تو لے لو ایک گناہ تو لے لو وہ کہیں گے لا تذر بازرت ومزر اخراب وہ کہیں گے نہیں نہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنیہ لیکل لمرئی منہم یوم اذن شعنو یغنی ہے آج ماں بھلا دے گی بیوی بھلا دے گی خامن بھلا دے گا بیٹی بھلا دے گی بھائی بھلا دیں گے شریک بھلا دیں گے دوست بھلا دیں گے اپنے بھلا دیں گے خیر بھلا دیں گے نا 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 آج لیکل مرء منہم یوم اذن شعنو یغنی ہے آج ہر آدمی اپنی مشکت میں گرفتار ہے مصیبت میں پریشان ہے کہ آج میں آج کی جہنم سے بچ جاؤں آج کے حساب میں کامیاب ہو جاؤں اور میرا اللہ میرا اللہ آئے گا وَجَاَ رَبُّ قَبْلْ مَلَقُ صَفًّا صَفًّا ظالم کو مبارک ہو تیرے ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں مظلوم کو بشارت ہو تیرے آنسوں پوچھنے کے لئے اللہ خود آئے گا خود آئے گا خود آئے گا ظالم نہ بنو مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اہلِ بیت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جو مظلومین کے سردار ہیں جنہوں نے مظلوم مظلومیت کا تاج سر پہ سجایا اپنے خون سے پوشاک بنائی اپنے ٹکڑوں سے جسم کی بوٹیوں سے میرے نبی کے باغ کو پھول عطا فرمائے اپنے خون سے مہکایا ہے آج وہ سامنے ہوں گے آج عزت کے تاج ان پہ سر پر ہوں گے اور فیصل آباد کے مظلوم بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور ہند اور سندھ کے مظلوم بھی ان کے ساتھ ہوں گے ظالم نہ بنو ظالم نہ بنو اوپر فرون سے سلسلہ مل جائے گا قارون سے سلسلہ مل جائے گا شداد حامان سے سلسلے مل جائیں گے کب تک زندہ رہو گے کب تک آنکھ دیکھے گی کب تک کان سنیں گے کب تک زبان بولے گی کب تک ہاتھ پکڑیں گے کب تک پاؤں چلیں گے کب تک کھاؤ گے کب تک سو گے کب تک پہنو گے کہاں تک کہاں تک کیا شام نہ ہوگی کیا دن نہ ڈھلے گا کیا موت نہ آئے گی کیا قبر کے اندھیرے سامنے نہیں ہیں کیا منکر نقیر آنے والے نہیں ہیں کیا وہ سوال جواب کرنے والے نہیں ہیں یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے منکر ہو جاؤ قبر کا انکار کر دو اور حشر کا انکار کر دو اور جہنم کو بجھا دو اور جنت کو آگ لگا دو قرآن کو پھینک دو کودے کے ڈھیر پر اور پھر جو مرضی ہے کرو اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو نہ کر سکو گے کون بجھائے میرے رب کی آگ کو کون لگائے جنت کو آگ کون میرے رب کی جنت کو لگائے آگ کون بجھائے جہنم کی آگ کو کون لگائے جنت کو آگ کون قرآن کا انکار کرے کون قبر سے ٹکرائے کون منکر نقیر سے ٹکرائے کون حساب کتاب سے جی چورائے چھپ جائے پھاگ جائے لڑ جائے بھڑ جائے نہیں 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 فانفذو لا تنفذون الا بسلطان آج نکل کے دکھاؤ عین المفر آج بھاگ کے دکھاؤ لے تخفہ منکم خافیہ آج چھپ کے دکھاؤ نہیں کہیں نہیں پھاگ سکتے ہو تو پھر اللہ کو منزل بناو اللہ کو منزل بناو اللہ کو منزل بناو اللہ کو پا لینا اپنی معراج بناو اللہ کب کہتا ہے دنیا چھوڑو کہتا ہے حرام چھوڑو اللہ کب کہتا ہے پینہ چھوڑو وہ کہتا ہے شراب چھوڑو اللہ کب کہتا ہے تجارت چھوڑو وہ کہتا ہے سود چھوڑو جھوٹ چھوڑو خیانت چھوڑو دھوکہ چھوڑو وہ عادے سے پھر جانا چھوڑو وہ کب کہتا ہے حکومت چھوڑ دو وہ کہتا ہے ظلم چھوڑ دے بدعنوانیاں چھوڑ دے ابتدار میں فرعون نہ بن مال میں قارون نہ بن وزارت میں حامان نہ بن حکومت میں شداد نہ بن وہ حکومت سے تو نہیں روکتا اس نے سلمان علیہ السلام کو تخت دیا ابو بکر عمر عثمان علی سے تخت کو مزین کر کے دکھایا اس نے روکا کب ہے ہاں ہاں روکا ہے کس سے جس سے منع کیا ہے حرام سے روکا ہے حلال پر عجر ہے تم دنیا کا موحلالا سعین علی اہلہی بچوں پر خرچ کرنے کے لئے تعطفاً علا جارہی پڑوسیوں غریب پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لئے استعفافاً عن المسئلہ سوال سے بچنے کے لئے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لئے تم گئے بازار میں تم گئے کھیت میں تم گئے دفتر میں اور تم نے اس طرح زندگی گزاری کہ حرام نہ آیا سوال نہ کیا غریبوں پر خرچ کیا بچوں پر خرچ کیا کسی کا حق نہ مارا تو میرے نبی کی بشارت ہے کیا بشارت ہے کہ قیامت کے دن یہ کیسے آئے گا لقی اللہ تعالی وہ بجھو مثل القمر لیلت البدر مثل القمر لیلت البدر یہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا دنیا سے نہیں روکا حرام سے روکا ہے پہننے سے نہیں روکا بے پردگی سے روکا پہنو پہنو پر بے پرد نہ ہو ایسا لباس نہ پہنو جو پہن کے بھی بے پردہ ہو جو پہن کے بھی بے حیائی پردالت کرتا ہو روٹی کھاؤ چوری کی نہیں حرام کی نہیں رشوت نہیں دودھ پیو شربت پیو پانی پیو پر بھنگ نہ پی چرس نہ پی شراب نہ پی نشہ نہ کر کچھ چیزوں سے روکا ہے باقی تو سب حلال قل من حرم زینت اللہ ہلتی اخرجا لعبادہی والطیبات من الرزق چند چیزیں انگلی کے پوروں پہ گنی جا سکتی ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ نہ کر باقی سب کچھ کر تو وہی رہ گیا ہے کرنے کے لئے اسی کا نام دنیا ہے ظلم کا نام حکومت ہے سود کا نام تجارت ہے کیا کھوٹ کا نام تجارت ہے کیا رشوت رشوت اور بددیانتی کا نام نوکری اور افسر شاہی ہے کیا بے پردگی کا نام عورت ہے کیا جھمرو کی چھنکار کا نام یہ تحذیب اور ثقافت ہے کیا ننگے بدن کے تھرکنے کا نام تحذیب اور ثقافت ہے کیا قدموں کے ڈول جانے کا نام جوانی ہے کیا مست ہو جانے کا نام جوانی ہے یا کیا اللہ کو گھلا دینے کا نام پیسہ ہے یہ سب روکا ہے باقی جاؤ سلمان جیسا تخت لے لو اللہ راضی ہے عمر جیسا روب دب دب لے لو اللہ راضی ہے علی جیسی تلوار لے لو اللہ راضی ہے عثمان جیسا غینا لے لو اللہ راضی ہے رابعہ جیسی بندگی لے لو اللہ راضی ہے فاطمہ جیسی ماں بن کے دکھا دو فاطمہ جیسی بیٹی بن کے دکھا دو خدیدہ جیسی ماں بن کے دکھا دو اللہ راضی ہے زینب جیسی بہن بن کے دکھا دو اللہ راضی ہے جس کے خطوات نے پتھروں کو پہلا دیا شامیوں کے سینوں کے پار ہو گئے زینب کے خطوات اور کوفیوں جیسے ملونوں کی آنکھوں سے پانی ٹپکا وہ آنکھ جہاں خون کے سوا کچھ نہ ٹپکتا تھا بھائی کے درد نے ایسا بہن کو گھلایا اور پگھلایا تو اس کے خطبات نے کوفیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کروا دیئے بہت تھوڑی چیزوں سے روکا ہے باقی تو سب حلال ہے کہ اللہ کو منزل بناو اللہ کی دور لگاؤ پھر تمہارا ہر پر تم تاجر ہو تم نے اللہ کو منزل بنایا تمہیں تمہاری تجارت اللہ سے ملائے گی تم زارع ہو زمیدار ہو تم نے اللہ کو منزل بنایا تمہاری زرارت تمہیں اللہ سے ملائے گی تم حاکم ہو تم افسر ہو تم ملازم ہو تم روڑی چلاتے ہو جہاز اڑاتے ہو ہواوں میں اڑتے ہو یہ زمین پہ فقیر بن کر رینگتے ہو توازوں سے چلتے ہو تم 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 ہر حال میں جب تم نے اللہ کو منزل بنایا تو اللہ اللہ کی رحمت باہیں پھیلائے ہوئے ہیں اللہ کی سایہ اللہ کی رحمت کا سایہ تمہیں اپنے اندر لینے کے لیے انتظار میں ہے ادھر موت آئے گی اور ادھر تم اللہ کی رحمت میں چلے جاؤ گے اور تم پکار سنوں گے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی اے میرے نیک بندے اے پاکی ذروح اے نیک نفس ارجعی لوٹا لوٹا آجا نہیں تعالی نہیں آجا نہیں لوٹا لوٹا ارجعی کہا تعالی نہیں کہا آجاؤ لوٹا لوٹا میں انتظار کا مطلب ہے آجاؤ میں انتظار کا مطلب نہیں ہے آجاؤ اس لفظ میں انتظار کا معنی نہیں لوٹا اس میں انتظار کا مطلب چھپا ہوا ہے میرے بندے میری بندے تیر انتظار میں ہوں تجھے تو موت بری لگے گی پر میں کیا کروں تیری میری ملاقات کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ موت ہے کربلا کا میدان گرم تھا سعید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے کہو اللہ ما بیننا و بین الحور نعیل الا ان یحجم علینا ہاؤلائے فیقتلونا ان کا غم نہ کرو اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کی حوروں سے گلے ملنے میں بس اتنی دیر باقی ہے کہ یہ کوفے والے آئیں اور ہمیں قتل کریں اور ہم گئے وہ جنت میں ہیں اللہ کو منزل بناؤ ارجعی ارجعی لوٹا لوٹا کیا مطلب تیرہ رب تیرے انتظار میں ہے آجا نہیں ہے تو آجا لیکن ارجع واپس آو ارجعی آجا نا تُو یہیں سے گیا تھا تجھے ادھر ہی آنا ہے فیصل آباد کوئی تیری جگہ تو نہیں میں نے فیصل آباد میں بھیجا تھا تمہیں اپنے سے جدا کر کے بھیجا تھا اب میں تجھے تجھے ملنا چاہتا ہوں تجھے بلانا چاہتا ہوں تُو آجا تُو آجا اللہ کے مابو منبر پر تھے انتقال سے ہفتہ پہلے آپ نے کہا عبدن خیرہ اللہ بین الدنیا والآخیرہ فاختار اللہ خیرہ تو ابو بکر روئے کنفذی کا بے آبائنا و امہاتنا تو آپ نے کہا ایک بندے کو رب نے کہا چاہے تو دنیا لے لو چاہے تو رب کی ملاقات لے لو تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا تو ابو بکر زور زور سے روئے وہ سمجھ گئے اشارہ کہ اللہ کا نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا یا دنیا میں رہ لے یا میرے پاس آجا تو میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا تو ابو بکر روئے زور سے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں وہ تو اللہ کا نبی ایک آدمی کی خبر سنا رہا ہے ہفتے کے بعد پر چلا کہ وہ خود اپنی ذات تھی بزات خود اپنی خبر تھی کہ میں اپنے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں آخری الفاظ سے اللہم رفیق العلاء اللہم رفیق العلاء اے کریم آقا بلالے اپنے پاس تیرا ہی قرب جاتا ہوں تیرا ہی ساتھ جاتا ہوں تیرا ہی پڑوس جاتا ہوں تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ وہ تمہارا ہے سب کچھ تمہارا ہے وہ تمہارا نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے وہ تمہارے دلوں میں بستا ہے رگ رگ میں اس کی محبت ہے چپے چپے ذرے ذرے میں اس کا نور ہے اللہ نور السماوات والارد دیکھو دوسری چاروں طرف اسی کے جلوے ہیں اللہ نور السماوات والارد دیکھو دوسری کیسے چاروں طرف اللہ کا نور پھیلہ ہوا ہے امن خلق السماوات والارد یہ کھلے آسمان والسماع بنیناہا بے ایدن وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا فَنِعْمَ الْمَاحِدُونَ یہ زمین کا فرش یہ اس کے خزانے اس کے دفینے اس کا سونہ اس کا چاندی اس کے ہیرے اس کے جواہر اس کے پتھر اس کا تیل اس کا پٹرول اس کا ڈیزل اس کی مادنیات اس سے نکلنے والے غلے اور پھل اور پھول اس میں چلنے والے جانور اس کے خضاب میں اُننے والے پرندے اس کے سینے پر بل کھانے والے دریاء اس کے سینے پر موجیں مارنے والے سمندر یہ سب نہیں بتا رہے یہ سب نہیں بتا رہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّتِ اَيَامِ ثُمَّ السَّوَالَ الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ يَلْتُبْهُ حَثِيفَةَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومُ مَصَخَّرَاتٍ بِأَمَرِهِ الَا 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 لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پوری کائنات کا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ کو معبود بناو اللہ کو محبوب بناو اللہ کو مسجود بناو اس کو پا لینا اپنی محنت بناو اس کو پا لینا اپنی جہود بناو اس کو پا لینا اپنی دوڑ بناو اس کے لئے جینا سیکھو اس کے لئے مرنا سیکھو اس کے لئے رونا سیکھو اس کے لئے تڑپنا سیکھو اس کے لئے خرص کرنا سیکھو اس کے لئے کمانا سیکھو اس کے لئے اٹھنا سیکھو اس کے لئے بیٹھنا سیکھو اس کے علاوہ جدر کو رخ کرو گے ناکامی کے خوف ناک اندھیرے تمہیں نگل جائیں گے اندھیرہ ہے ناکامیاں ہیں اگر اللہ منزل نہیں اگر اللہ منزل نہیں اگر اللہ منزل نہیں دنیا کو چاہنے والا ہر آنے والے پل میں ناکامی کے موں میں جا رہا ہوتا ہے وہ موت پہ کہتا ہے مجھے بچاؤ وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ میں نہیں مرنا چاہتا مجھے بچاؤ اور اللہ کو منزل بنانے والا کہتا ہے مجھے مرنے دو مجھے جانے دو مجھے یہ بنو زبا عرب قبیلہ میرے نبی کے ساتھیوں کا کہہ رہا ہے موت ہمیں شہست سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہے موت ہمیں شہست سے زیادہ لذیذ ہے محبوب ہے جب موت بازار میں آتی ہے تو پہلے خریدار ہم ہوتے ہیں جب موت کا بازار گرم ہوتا ہے تو پہلے خریدار بنو زبا ہوتے ہیں مرنہ ان کے لئے محبوب ترین قوم ہے کیونکہ اللہ کی ملعقات ہے اللہ کی ملعقات ہے اللہ کی ملعقات ہے اللہ کو پانا ہے بھائیو ساری راہیں ادھر ہی لوٹتی ہیں اپنے اقل کے ساتھ اللہ کو نہ چاہو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ سے محبت کرو سینے کے جذبات کے ساتھ اللہ کو ٹوٹ کے چاہو انگ انگ میں روئے روئے میں بال بال میں کھال کے ایک 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 پرت میں اس کی محبت اتر جائے اتر جائے جدر پھر جاؤ وہیں اللہ کی محبت کے پھول کھلتے چلے جائیں جسے خوشبو لگانے والا جہاں سے گزرے محق جاتی ہیں گلیاں یہ خوشبو تو میں اپنی گندگی کو چھپانے کے لئے لگاتا ہوں کہ میرا پسینہ بدبودار ہے پیشہ بدبودار ہے پاخانہ غلیظ ترین ہے یہ خوشبو مجھے محقہ نہیں سکتی اللہ کا عشق اللہ کی محبت اللہ کیلئے تڑپنا اللہ کیلئے رونا اللہ کیلئے جینا اللہ کیلئے مرنا اللہ کی سوچنا اللہ ہی میں گم رہنا یہ وہ خوشبو ہے جو میری ہر گندگی کو محقہ دے گی اور تم اللہ کے محبوب تم فرشتوں کے محبوب تم انسانوں کے محبوب تم چھوپائیوں کا محبوب تم دوپائیوں کے محبوب تم رینگنے والوں کے محبوب تم اڑنے والوں کے محبوب تم تیرنے والوں کے محبوب تم تہہ خاق سانس لینے والوں کے بھی محبوب بنو گے اگر اللہ کو اپنی منزل بناو گے موت اللہ کو پالینے کا نام ہے اور جنت کی زب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے یہ دکھوں کا گھر ہے یہ دار الفنا ہے یہ دار البوار ہے یہ دار البقا ہے یہ دار الفراق ہے یہ جدائی کا گھر ہے رونے دھونے کا گھر ہے خوشیاں غم میں لپٹے ہوئی جوانی بڑھاپے سے جڑے ہوئی زندگی موت کے ہاتھوں شکار ہوئی ہوئی شکار زدہ ہیں بروج کو زوال کھانے کے لئے تیار جوانی کو بڑھاپا دبوچنے کے لئے تیار زندگی کو موت نگلنے کے لئے تیار خوشیوں کو غم کھا جانے کے لئے تیار بلندی کو پستی نگل جانے کے لئے تیار اللہ یا اللہ تو منزل بن جا جنت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کی جگہ ہے یہ نعمتوں کا جہان نہیں ہے یہ مٹی سے بنا یہ گھارے سے بنا یہ پتھر سے بنا یہ چونے سے بنا یہ لوہے سے بنا یہ گندگی سے بنا یہ لکڑی سے بنا یہ پیتل سے بنا یہ تانبے سے بنا یہ سلور سے بنا میرے رب نے جنت بنائی ہے جو تمہارے رہنے کی جگہ ہے جو تمہارے قیام کی جگہ ہے تم اپنے گھروں میں رہتے رہتے تنگ آ جاتے ہو کہیں چلیں یار کہیں سیر کو چلیں کہیں سیر کو چلیں کہیں سیر کو چلیں تنگ آ گئیں گھر میں رہتے تنگ آ گئیں کبھی جینا چاہے گا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں لا یبغون عنہ حیولا یہاں کی بیوی خامن سے تنگ یہاں کا خامن بیوی سے تنگ ساری دنیا کا حسن کٹھا ہو جائے چوتھے دن عورت اور عورت اچھی لے گئے گی ساری دنیا کی مردانہ وجاہت کٹھے ہو جائے چوتھے دن گلے شکوے شکایتیں شروع ہو جائیں گی ساری دنیا کی نیمتیں ڈھیر کر دو گلے شکوے شکایتیں شروع شروع میاں خامن بیوی خامن سے تنگ خامن بیوی سے تنگ بہن بھائی سے تنگ بھائی بہن سے تنگ اولاد ماں باپ سے پریشان ماں باپ اولاد سے پریشان یہ 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 کونسی جگہ ہے یہ کونسی جگہ ہے قلوبهم قلب رجل واحد یہ کونسی جگہ ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ یہ کونسی جگہ ہے یہ کونسی جگہ ہے فُلَّتٌ مِنَ الْاوَّلِينَ وقليل من الآخرين على صرر موضونة متكئین عليها متقابلين ويطوف عليهم بلدانا مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسنعون فيها لغوا ولا تاثيما اللہ نے ایک مجلس کی تصویر کھینچ کر یوں سنایا ہے کہ یوں لگے جیسے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آئے آئے اگر قرآن کی سمجھ ہو تو یوں لگتا ہے جب اللہ جہنم بیان کرتا ہے تو انگارے نظر آتے ہیں جب جنت بیان کرتا ہے تو ہوریں اور باغات انہار آنکھوں سے گویا نظر آتے ہیں جب اپنی حیبت کو بیان کرتا ہے تو قائنات اس سے لرس سے ہوئی نظر آتی ہے جو اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے تو شیطان بھی پر امید نظر آتے ہیں جو اپنے غزب کو بیان کرتا ہے تو نیکوکار بھی تھرکتے کامپتے نظر آتے ہیں یہ میرا اللہ جنت کا ایک نظارہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی فیصلہ بادر ہے نہیں گلستان کالون ایک ڈا وڈا بیڑی اٹھلے ہیں اٹھے بنایا طلاب گلستان کالون نا دھی نا پتر تے نا اولاد شاہ نا اکھ نا کن تے نا چراغ شاہ نا کھوتا نا گھوڑا تے نا سوار شاہ سوار شاہ آ رہا ہے نا کھوتا نا گھوڑا نظر ہے نہیں نام چراغ شاہ نا بی بی نے بچہ نام اولاد شاہ ہے یہ گلستان کالون نہیں ہے جس کے دہانے پر سارے فیصلہ باد کا گند کٹھا ہے جس دنیا کا گلستان ایسا ہو وہ کیا دنیا ہے ادھر دیکھو ادھر جانلہ نے مٹی نہیں لگائی جنت کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے سونا اور چاندی ادنا چیز ہے باقی دھاتیں وہ ہیں جو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں لہنہوں کو بیان نہیں کیا سونے چاندی کو ہم جانتے ہیں زمرد یا قوت کو ہم جانتے ہیں بوتی ہیروں کو ہم جانتے ہیں تو وہ اللہ نے بیان کیے ہیں اور جو ہم جانتے نہیں وہ بیان نہیں کیا ہے تو یہ گاریں مٹی کے گھر ہیں عورتیں صبح صبح صفائی پہ لگی ہوتی صفائی کرو جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ نوکرانیوں کے بیشف سوٹا لے کے پھر رہی ہوتی صفائی نہیں کی بیت الخلا اپنے گند کو صاف کرو اپنے گند کو صاف کرو میرے رب نے کہ میرے بندے میری بندی جو میں نے گھر تیرے لئے بنائے جہاں تونے رہنا ہے یہ رہنی کے جگہ تو ہے نہیں جہاں تونے رہنا ہے وہاں ایک اینٹ سونے کی ہے ایک اینٹ چاندی کی ہے ایک اینٹ موٹی کی ہے ایک اینٹ یاپوت کی ہے ایک اینٹ زمرد کی ہے اس میں جو گارہ ہے وہ چونہ اور مٹی کو ملا کے اور پتھر کو ملا کے سیمن نہیں ہے اس کے اندر جو گارہ ہے وہ مشک اور زافران کو ملا کے بنایا گیا ہے مشک آمبر زافران کو ملا کر اس سے گارہ بنایا گیا ہے اور اس پر جو لنٹر ڈالا ہے جو چھت ڈالی ہے وہ ساگوان کی نہیں ہے وہ عود کی نہیں ہے وہ دارچینی کی نہیں ہے وہ لوہے کی نہیں ہے بلکہ جنت کے گھروں کا لنٹر اور چھت اللہ کہتا ہے میرا عرش ہے میرا عرش اللہ کا عرش تمہارے گھروں کی چھت اور اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے اللہ کا عرش چھت بنے گا سقفہ عرش الرحمن تمہارے گھروں کی چھت اللہ اپنا عرش بنائے گا اور باہر جو گھاس لگائے گا وہ یہ تنکوں والا نہیں ہوگا وہ زافران کی گھاس لگائے گا بیش میں راستے بنائے گا وہ سلیبوں کے نہیں اور وہ یہ چھوٹے 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 سلوں سے نہیں اور پتھروں سے نہیں بلکہ پورے کے پورے موتیوں کی چٹانے بچھا دے گا زمرت کی چٹانے بچھا دے گا یاکوت کی چٹانے بچھا دے گا ہیروں کے جواہرات کی چٹانے بچھا دے گا راستے ہیروں سے بھرے ہوئے جواہرات سے بھرے ہوئے پھلوں پر درختوں پر پھل ایسے لٹکے ہوئے کہ ایک گچھا ایک گچھا ایک گچھا انگور کا ایک گچھا جو یوں اٹھاؤ تو زمرے ہاتھ میں آئے آدھے کی لوگ کا پونے کی لوگ کا بہت کوئی چمن کا انگور کا ہے تو ایک کلو کا اگرچہ چمن میں انگور کا ایک دانہ نہیں ہوتا ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں کہنے گا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا تو میرے نبی نے کہا ایک کوہ ایک مہینہ مسلسل اڑتا جائے اڑتا جائے نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے نہ کہیں بیٹھے نہ سست ہو کبھا بہت تیز رفتار ہوتا ہے تیز رفتاری میں ایک مہینہ اڑے نہ دائیں نہ بائیں نہ سست نہ رکے مسلسل ایک مہینہ اگر کوہ اڑے تو تب جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا ایک دانہ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترہ زبا کر کے اس کی خال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ یہ اس خال کا ڈول بنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہاں جی کئی دفعہ ہوتا ہے ہم بڑا چھترہ زبا کرتے ہیں ہماری خال سے ڈول بناتی ہے کہ جتنا بڑا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو وہ بدو اپنی سادگی میں کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھے میری بی بی کوئی ایک دانہ کافی ہو جائے گا سانو دوئے دلوڑی کوئی نہیں تو اس پر میرے نبی نے کہا کوئی ایک دانہ تیرے ساری گھر والوں کو کافی ہو جائے گا تیرے اولاد کو تیرے نوکروں کو کافی ہو جائے گا آج اللہ تمہیں کھلا رہا ہے تم نے حرام چھوڑا تم نے سود چھوڑا تم نے رشوت چھوڑی تم نے فریاد چھوڑا تم نے فریب چھوڑا تم نے خیانت چھوڑی روکی سوکی پہ تم نے گزارا کیا آج اللہ تمہیں دینے والا ہے آج اللہ دے رہا ہے تم نے شراب کو چھوڑا آج اللہ پلا رہا ہے اندلہ برار اچربون جنتی لوگ ایسے ڈال رہے ہیں اور اٹھا کے پی رہے ہیں ایک درجہ اس سے بڑے جنت آلوں کا ہے جہاں جنت کے غلام جنت کے خدام جنت کے ملائکہ اور پرشتے وہ آ رہے ہیں اور آپ کو جام میں ڈال کے پیش کر رہے ہیں اور پلا رہے ہیں ایک اس سے بڑا درجہ ہے سب سے آری درجہ ہے جہاں کا ساقی نرالہ جہاں کے پینے والے آلہ وہ کون ہیں وہ کہاں ہیں وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُرًا اوپر کی جنت کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں ان کا اللہ خود پیش کرے گا میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی میرے ہاتھ سے پی آج تیرا رب ساقی ہے پیتا جا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ کھا تو کھانے سے بیزار نہ ہو پی تو پینے سے بیزار نہ ہو جتنا تو کھائے گا لذت بڑھے گی نہ پیٹ بس کرے گا نہ زبان دانتوں تلے کٹے گی نہ جبڑا تھکے گا نہ لذت ختم ہوگی جتنا تو پیے گا پلانے والا ہر گھونٹ میں لذت بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا او دیکھو ایک محفل ہے تخت بچھے ہوئے ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہیں پھر ان تختوں کے پیشے بھی تخت ہیں وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ بیٹھنا عجب بیٹھنا ہے کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو تمہارے پیچھے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہے جو تمہارے پیچھے بیٹھ ہیں وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہے تم آگے جو بیٹھنے والے ایک گھسے کو دیکھ رہو تمہارے پیچھے بیٹھنے والے تمہیں نہیں دیکھ رہے تم انہیں نہیں دیکھ رہے لیکن وہاں جو بیٹھنے والے ہوں گے وہ متقابلین 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 ایسے ایک دائرہ تخت تاج پر اس کے پیچھے دوسرا دائرہ پھر تیسرا دائرہ پھر چوتھا دائرہ دس دائرے بنا لو یا دس ہزار دائرے بنا لو لیکن یہ بیٹھنے والے پیچھے والے اگلوں کو دیکھیں گے اگلے پیچھوں کو دیکھیں ان کو دیکھنے کے لئے یوں مرنا نہیں پڑے گا ان کو دیکھنے کے لئے یوں آگے نہیں ہونا پڑے گا بلکہ یہاں بیٹھ کر پیچھے دیکھ رہا ہے اور پیچھے والا مجھے دیکھ رہا ہے میں آگے اگر پیچھے گو متقابلین متقابلین اور اوپر غلام آ رہے ہیں غلام آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں جام ہیں شراب سے بھر ہوئے ان کے ساتھ تھالیاں ہیں پھلوں سے بھر ہوئے ان کے ساتھ گوشت ہے سجا ہوا بھنو ہوا اور ساتھ خوبصورت حسین لڑکیاں ہیں جہاں تین چیزیں کٹھی ہو جائیں شراب بھی ہو کباب بھی ہو اور عورت بھی ہو وہاں فتنہ لازمی ہے وہاں فتنہ لازمی ہے تو میرے اللہ نے کہا لا يسمعون فیہا لغواً ولا تعفیما اللہ قیلن سلاماً سلاماً یہ سب ہوگا پر نہ یہ گناہ ہوگا کہ میں نے حلال کیا نہ لڑائی ہوگی کہ میں نے لڑائیوں کو مٹا دیا نہ دنگا فساد ہوگا کہ میں نے تمہارے اندر سے خسد کو غزب کو نکال دیا تیرے رب کی رحمت ہوگی تیرے رب کا خزانہ کھلا ہوگا کھاؤ کھلانے والا دی رہا ہے پلاو پیو پلانے والا دی رہا ہے یہ تو چھوٹی منزلیں ہیں یہ تو چھوٹی راحتیں ہیں اپنی لذتوں میں اپنی راحتوں میں گم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی میرے بندو میرے بندو پہلے اللہ تعالیٰ غلام بھیجے گا سلاماً سلاماً جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سلاماً سلاماً ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد مرتبہ اور بلند ہوگا اور اللہ فرشتوں کو بھیجے گا وَالْمَلَائِكَةَ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِعْمَ اقبتدار فرشتہ کر کہیں گے سلاماً سلاماً ہم اللہ کی نورانی مخلوق آپ کو سلام پیش کرتے ہیں نوکروں کا سلام پھر فرشتوں کا سلام یہ تو ہوا میں اڑیں گے اب ان کی اڑان ادھوری ہوگی کہ میرے رب کا عرش کھولے گا یوں اور پردے اٹھیں گے ہٹیں گے اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلاماً آئیو بہنوں یہ مطلوب بناو کدھر جا رہے ہو این تذہبون کان جا رہے ہو کان جا رہے ہو این تذہبون کدھر جا رہے ہو تمہارا رب کہہ رہا ہے میرے بندو میری بندیو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے آنکھیں پھٹ جائیں گے سانس رکھ جائے گا موت ہوتی تو یہ مر جاتے سہ نہ سکتے برداشت نہ کر سکتے تو کہیں گے یا اللہ تو کتنے جمال والا یہ کہیں گے اللہ کہیں گے میرے بندو راضی ہو راضی ہو کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں بڑے راضی ہیں بڑے خوش تو اللہ تعالی فرمائیں گے تو اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز عطا کروں میں تمہیں جنت سے عالی چیز عطا کروں چونکہ جب وہ کہیں گے یا اللہ ہم بڑے راضی ہیں تو نے ہمیں جنت عطا فرمائی تو نے ہمیں جہنم سے بچایا تو نے ہمارے وزن نیکیوں کے پلڑے بھاری کر دئیے تو نے ہمیں رحمتوں نعمتوں سے مالا مال کیا اور نہریں بہتے ہوئیں چشمیں اگلتے ہوئے غلام کھڑے ہوئے سائے پھیلے ہوئے جام دھر ہوئے سرائیاں بھری ہوئیں خدام کھڑے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے قالین بیچے ہوئے نعمتیں در نعمتیں یا اللہ ہم بڑے راضی ہیں تو اب اللہ کہے گا تو اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دے دوں تو وہ حیران ہو جائیں گے یا اللہ جنت سے عالی کیا ہے جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ کہے گا احلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم عبدا جاؤ میں راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی نہ راض نہ ہوں گا یہ جنت کی سب سے عالی چیز ہے کہ تم نے اپنے مولا کو راضی کر لی اور وہ تم سے راضی ہو گیا میرے بھائیو اس سے منزل بناؤ اور یہ جنت اور یہ رب کی رضا اور یہ بلندیاں یہ چھوٹیاں یہ بلند و بالا پرواز یہ جنت کے عالی مقام یہ ساری جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ اپنی اداوں کے ساتھ اپنی لطافتوں کے ساتھ اپنے حسن و جمال و جلال کے ساتھ اس سارے جنت کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاں اپنے نبی کا اعلان سنو بیدی مفاتیح الجنہ اپنے نبی کا اعلان سنو کر دین ہاں اپنے نبی کا اعلان سنو ہاں اپنے نبی کا اعلان سنو ہاں اپنے نبی کا اعلان سنو ہاں اپنے نبی کا اعلان سنو